دوستو بس یہ تویز جلا دو دس تالوں میں بند انسان بھی حضر ہو جائے گا اتنا زبردست عمل لے کر آپ کے لئے آیا ہوں یہ آپ کے لئے ایک تحفہ ہے آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اس کے اثر کا پتا لگ جائے گا دوستو اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ باگ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ باگ ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے تو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک جلانے والا تعویز لے کر حاضر ہوا یہ محمد کا دوستو ایسا تعویز ہے کہ آپ کا محبوب دس تالوں کے اندر بھی بند ہو تو بھی وہ حاضر ہو جاتا ہے ایسا وظیفہ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا بہت ہی جامع وظیفہ ہے میں نے اس وظیفے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے انہیں فائدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی آپ بہت پیارے موزز سامین ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا جائے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایجسٹریشن اردو انفو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو یہ اتنا پاورفول عمل ہے اس لئے میں آپ کو یہ عمل دینے آیا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں تو دوستو بہت سارے ویورز جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور مجھے صرف آپ کا شکریہ یا پھر دعائیں ہی چاہیے اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں محبت کے سلسلے سے جڑا ہوا بلکل اسی طرح کا ایک عمل یہ آپ کا محبوب کہیں پر بھی ہو اور وہ کتنی ساری مجبوریوں میں بھی ہو وہ آپ سے رابطہ کرے گا بعض اوقات محبوب کے دل میں محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ اکثر اوقات گر والوں کے دباؤ میں ہوتا ہے باہر والوں کے دباؤ میں ہوتا ہے رشتہ داروں کے دباؤ میں ہوتا ہے شرم و حیاء کے دباؤ میں ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہیں کر پاتا اور اگر کرنا چاہتا بھی ہے تو شرم آڑے آ جاتی ہے حیاء آڑے آ جاتی ہے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ بات نہیں کر پاتا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کا محبوب آپ کو چاہتا تو ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا تو اس وظیفے کو اس عمل کو کر لیں آپ کا محبوب دستالوں میں بھی ہوگا نا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور آ کر آپ سے بات کرے گا سنگ دل انسان کیوں نہ ہو کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی کی محبت کے لیے یا پھر کسی سے محبت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اس عمل سے کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کا نجائد فائدہ اٹھانے کے لیے یہ عمل بالکل نہیں ہے ہاں ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں شادی وغیرہ کرنی ہے میاں بیوی کے اندر پرابلم ہو گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ دوست کر سکتے ہیں دو لوگوں کے بیج میں بے انتہا محبت پیدا کر دینے کا یہ حامل وظیفہ ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد کاغذ لینا پڑے گا جو کہ بلکل سادہ ہو جس میں نہ تو کوئی لکیر ہو نہ کوئی لکھاوٹ ہو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل یہ سادہ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کو یہ نقش یہ تعویز بنانا ہے آپ اس وظیفے کو اتوار والے دین یا پھر پیر والے دین کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تعویز آپ دن میں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ نہ بنانا جو ہے وہ بلیک کلر کی سیاہی یا بلیک رنگ کے مارگر یا پین کی مدد سے ہے تو کس طرح بنانا ہے یہ بھی آپ کو اس کرین پر جو تعویز دکھائی دے رہا ہے اس کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک عدد لکیر کھینچ لینی ہے اس کے بعد آپ لکھیں ایک دو تین پانچ پھر لکھیں چار پھر تین پھر ایک پھر نو اس کے بعد دیکھیں اس کے درمیان میں لکھا ہوا ہے میم یہ دوستو جب مکمل ہو جائے تو اس کو مکمل ہونے کے بعد میں تو اس کے بعد دیکھئے نیچے فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے پہلے یہ فلاں بن فلاں جو لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے پہلے اس کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ یہ آمد کر رہے ہیں اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام کے بعد بن لگائیں اگر لڑکی ہے تو اس کے نام کے بعد بنتے لکھائیں اور اس کے آگے پھر آپ نے اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو آگے فلاں بن فلاں لکھا ہے اگر لڑکے ہیں تو اپنا نام لکھ کر اس کے بعد بن لگائیں اور پھر اپنی والدہ کا نام لکھ دیں اور اگر لڑکی ہیں تو اپنے نام کے بعد بنتے لکھیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے نام انگریزی ہندی اور اردو زبان میں بھی لکھا جا سکتا ہے جب آپ اس کو لکھ لیں تو لکھ لینے کے بعد آپ نے اس تعویز کو آگ میں جلا دینا ہے اسی وقت جلانا ہے جس طرح آپ اس کو بنا مچہ سے یا لائٹر سے جس چیز سے بھی آپ چاہیں آپ نے اس کو جلا دینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ محبوب دستالوں کے اندر بھی ہوگا تو فوراں حاضر ہو جائے گا یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اور بہت ہی زبردست وظیفہ ہے میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے آپ نے بھی اس کو آزمانا ہے اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ ایک آر بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ضرور ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیکم السلام